یہ ویڈیو کراچی کے کورنگی زمان ٹاؤن میں موجود ایک گھر کے باہر لگے سی سی ٹی وی کیمرہ میں ریکارڈ ہوئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک وائٹ کلر کی سویفٹ کار آ کر یہاں پر رکھتی ہے اور موٹر سائیکل پر بیٹھا ایک آدمی بھی یہاں پر آ کر رکھتا ہے دراصل گاڑی میں موجود یہ لوگ پورا دن اپنی دکان پر کام کرنے کے بعد واپس اپنے گھروں میں آئے تھے اور موٹر سائیکل پر موجود یہ آدمی ان کا ہمسایا تھا دوستو یہ لوگ اپنے گھر کے باہر پہنچ کر گاڑی میں سے نکل ہی رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے موٹر سائیکل پر سوار دو آدمی ان کے پاس آ کر رکھتے ہیں اور انہیں گن پوائنٹ پر لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں اتنے میں کارڈ ڈرائیو کر رہا یہ آدمی ساری گیم سمجھ جاتا ہے اور گاڑی کو تھوڑا آگے کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس بہادر آدمی نے ڈاکوں کے ساتھ جو کیا اسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا دوستو اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہونے والے حادثے کی پوری ویڈیو میں آپ کو آگے چل کر دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سی سی ٹی وی کیمراز میں ریکارڈ ہونے والی ایسی ہی وارداتوں کی ویڈیوز دکھانے جا رہا ہوں جو آپ کو بھی ضرور دیکھنی چاہیے تاکہ آپ ایسی وارداتوں کا شکار ہونے سے بچ سکیں نمبر ون دوستو سب سے پہلے آپ ایک جولری شاپ پر ہونے والی اس دکیٹی کو دیکھیں کہ کیسے ان عورتوں نے دکاندار کی نظروں کے سامنے سے سونے کی قیمتی جولری چوری کر لی اور اسے پتا بھی نہیں چلا دراصل یہاں چار عورتیں مل کر ایک جولری شاپ میں آتی ہیں اور دکاندار سے جولری کے ڈیفرنٹ سٹائلز اور ان کے ریٹس پوچھنے میں لگ جاتی ہیں اور جب دکاندار کا دھیان آگے بیٹھی دو عورتوں کی طرف مصروف ہوتا ہے تو اتنے میں پیچھے بیٹھی یہ عورت جلدی سے کاروائی کرتی ہے اور ہاتھ ڈال کر کاؤنٹر میں پڑے سونے کے جھمکے چوری کر لیتی ہے اور دکاندار کو اس بات کی کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی اور چوری کرنے کے بعد یہ عورت بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے تاکہ دکاندار کو بلکل بھی اس پر شک نہ جائے خیر دوستو جب یہ عورتیں بغیر کچھ خریدے ہی دکان میں سے چلی جاتی ہیں تو دکاندار دیکھتا ہے کہ اسے اس کے جھمکے نہیں مل رہے تھے جو کہ اس نے کاؤنٹر میں رکھے ہوئے تھے تو تب ہی اچانک اس کے ذہن میں سے شک پیدا ہوتا ہے اور وہ فوراں دکان میں لگے سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹے چیک کرتا ہے مگر اب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور سی سی ٹی وی کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بیچارہ دکاندار اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کی موجودگی میں یہ ساری کاروائی ہوئی تھی اور اسے پتا بھی نہیں چلا تھا اس ویڈیو فوٹیج کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں نمبر ٹو دوستو کراچی میں ہونے والے سٹریٹ کرائمز کے بارے میں تو ہم سب ہی جانتے ہیں یہ ویڈیو فوٹیج کراچی کی ایک گلی میں لگے سی سی ٹی وی کیمرہ میں ریکارڈ ہوئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلی میں ایک گاڑی کھڑی ہے اور پیچھے سے موٹر سائیکل پر دو آدمی آ کر اس گاڑی والے کو دن دہارے لوٹ لیتے ہیں اور ابھی یہ ڈکیٹ اس گاڑی والے کو لوٹ کر جا ہی رہے تھے کہ آگے سے موٹر سائیکل پر سوار ایک آدمی یہاں سے گزر رہا تھا یہ ڈاکو اس آدمی کو بھی لوٹ لیتے ہیں اور گن پوائنٹ پر اس سے اس کا فون اور پیسے چھین کر یہاں سے رہ فو چکر ہو جاتی ہیں جبکہ موٹر سائیکل پر سوار یہ آدمی دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ابھی ابھی کیا ہوا ہے دوستو خدا نہ خاصتہ اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ مضاہمت کرنے کی بجائے ان لٹیروں کو فون اور پیسے دے کر اپنی جان بچا لی جائے کیونکہ دنیاوی چیزیں تو دوبارہ خریدی جا سکتی ہیں مگر جان ایک بار چلی جائے تو وہ دوبارہ نہیں خریدی جا سکتی ویسے دوستو کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ڈکیٹی اور چوری میں کیا فرق ہوتا ہے نمبر 3 دوستو اب باری ہے اس ویڈیو فوٹیج کے بارے میں جاننے کی یہاں اس آدمی کو جب پتا چلتا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار آدمی لوٹے رہے ہیں جو کہ گن پوائنٹ پر انہیں لوٹنے کے لیے آئے ہیں تو یہ اپنی گاڑی آگے کرتا ہے اور گاڑی میں رکھی پسٹل لے کر باہر نکلتا ہے اور ڈاکووں پر سیدھی فائرنگ کر دیتا ہے جسے دیکھ کر ان ڈاکووں کی جان حلق میں آ جاتی ہے اور وہ ڈر کے مارے اپنی جان بچا کر یہاں سے باگتے ہیں یہاں تک کہ باگتے ہوئے اس ڈکیٹ کی چپل اتر جاتی ہے اور یہ چپل چھوڑ کر ہی باگ جاتا ہے دوستو اس واردات کے چند منٹوں بعد ہی پورے محلے والے لوگ یہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہر کوئی کراچی کے اس بہادر آدمی کی داد دیتا ہے اب ظاہری سی بات ہے کہ جب کانون ان جیسے لوٹیروں کو نہیں پکڑ سکتا تو انہیں پکڑنے کے لیے عوام کو ہی کچھ کرنا پڑے گا نمبر فور دوستو اب میں آپ کو ایک اور حیران کن ویڈیو فوٹیج دکھانے جا رہا ہوں جس میں ڈاکووں نے دن دہارے ایک آدمی سے دس لاکھ روپے لوٹ لیے دراصل رمضان نام کا یہ آدمی جو کہ کراچی کے علاقے ڈیلمیا میں رہتا ہے یہ بینک میں سے دس لاکھ روپے نکلوا کر لا رہا تھا اور راستے میں تین ڈاکو اس کا پیچھا کر رہے تھے مگر اس بات کی خبر رمضان کو بالکل بھی نہیں تھی اور جب یہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے تو وہ تین ڈاکو اس کے قریب آ جاتے ہیں اور سب کے سامنے گن پوائنٹ پر اس سے دس لاکھ روپے لوٹ کر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جس وجہ سے یہ بچے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک ڈاکو رمضان کی موٹر سائیکل اور اس کی جیب میں سے پیسے نکال رہا ہے اور جب یہ ڈاکو رمضان کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں تب محلے کے لوگ یہاں پر اکٹے ہو جاتے ہیں مگر اب تو بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی ڈاکو اپنی کاروائی کر کے جا چکے تھے خیر یہاں پر ایک سوال جو شاید آپ کے ذہنوں میں بھی ضرور آ رہا ہوگا کہ سی سی ٹی وی ویڈیو میں ان ڈاکووں کے چہرے ساف طور پر نظر آ رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ بکڑے کیوں نہیں جاتے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں نمبر 5 دوستو ڈکیٹی کی ویڈیوز آپ نے کئی بار دیکھی ہوں گی لیکن ابھی میں آپ کو روڈ پر چلتے چلتے ہونے والی ایک ایسی سر چکرہ دینے والی ڈکیٹی دکھانے جا رہا ہوں جسے پہلی نظر دیکھنے پر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اس ویڈیو میں آخر ہوا کیا ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی موٹر سائیکل سے گرتا ہے اور ایک دوسرا آدمی موٹر سائیکل کو اٹھا کر لے جاتا ہے دراصل اگر آپ غور کریں تو یہاں کسی قسم کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے بلکہ موٹر سائیکل پر سوار ان دو لڑکوں نے اکیلے لڑکے کو موٹر سائیکل سے گرایا ہے اور پھر ان میں سے پیچھے بیٹھا لڑکا موٹر سائیکل سے اترتا ہے اور نیچے گری موٹر سائیکل اٹھا کر لے جاتا ہے اور اس دوران اس کا ایک ساتھی پسٹل سے وہاں موجود لوگوں کو ڈراتا ہے تاکہ کوئی بھی کسی قسم کی مضاہمت نہ کرے اور دوستو جس آدمی کے ساتھ یہ واردات ہوتی ہے اسے ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے ہم نے آج سے پہلے روڈ پر چلتے ہوئے لوگوں کے موبائل فون چھنتے ہوئے تو دیکھے تھے لیکن اس طرح کسی کی موٹر سائیکل چھنتے ہوئے پہلی بار دیکھا ہے نمبر سیکس دوستو اب باری ہے ایک اور جولری شاپ پر ہونے والی ڈکیٹی کی ویڈیو دیکھنے کی اس ڈکیٹی کو تین لوگ مل کر سرانجام دیتے ہیں جس میں یہ ڈکیٹ دکان میں پڑی سبھی سونے کی قیمتی چیزیں اور کاؤنٹر میں پڑا سارا کیش بھی نکال کر لے جاتے ہیں ان ڈکیٹوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ اس ڈکیٹی کو کرنے کے لیے کافی دنوں سے پلاننگ کر رہے تھے اور یہ پروپر پلاننگ کے ساتھ ڈکیٹی کرنے کے لیے آئے تھے اسی لیے تو انہوں نے اپنے چہرے بھی ڈانپے ہوئے تھے اور یہ تقریباً دس منٹ تک واردات کرتے رہے تھے اور انہوں نے تسلی سے اس جولری شاپ کو لوٹا تھا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی میری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں